وائیڈ بیس ویورز السلام علیکم اللہ آپ کے گھروں میں ڈیر و ڈیر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں اور جائز خواہشات کو جلد جلد پورا کریں میں میں سے زبطہ خارج آپ کے لئے لے کر رہی ہوں بہت ہی آسان اور لو بجٹ ریسپی مکعی مسالہ روٹی مکعی کے آٹے کے اندر کچھ ایسے مسالے ڈال کے اس روٹی کو بنائیں گے کہ کھانے والے بس کھاتے ہی رہ جائیں گے اور اس کے ساتھ کسی قسم کے سالن یا چٹنی کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں اس مزیدار سی ریسپی کو اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے فرنڈز اور فیملی میمبر میں شیئر کر دیجئے اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اگر آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں تو آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ دیکھیں میں نے لے لیا ہے مگئی کا آٹا دو کپ اور اس کے اندر ڈال رہی ہوں بیسن تین چمچ تین ٹیبل سپون آپ جتنا آٹا لیں گے اسی کی مناسبت سے آپ بیسن ایڈ کریں گے ہرہ پیاز باری کٹا ہوا اس میں میں نے ڈال دیا ہے ایک مٹھی کے برابر دھارہ دھنیا کاٹ کے ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑی سی پالک بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں نمک حسب زائقہ میں نے اس میں ون ٹی سپون شامل کیا ہے ٹو ٹی سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں سوکھا دھنیا اور ون ٹی سپون کے برابر میں نے اس میں ڈال دی ہے لال مرچ کا پاودر اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑی سی میتھی خوشک میتھی اگر آپ کے پاس فریش ہے تو آپ فریش بھی ڈال سکتے ہیں ہری مرچوں کا پیسٹ میں نے اس میں ون ٹی سپون شامل کر دیا ہے اور اب ان سب چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے ساری چیزیں ہم اکٹھی کر چکے ہیں نیکسٹ کام کرنے سے پہلے چلتے ہیں آج کچھ بات کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے وہ ہر آسانی کرنے والے نرمی کرنے والے قریب رہنے والے نرم خو نرم اخلاق والے پر حرام ہے بے شک ایسے ہی ہے اللہ تعالی ہمیں ان سب ہی خوبیوں کو اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ دیکھیں جی نیم گرم پانی لیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اس آٹے کو گوننا سٹارٹ کریں گے لیکن ہم اسے اس طرح نہیں گون دیں گے جیسے کہ ہم گنم کاٹا گونتے ہیں اور ایک ہی دفعہ اس کو نیڈ کر کے سارا سائیڈ پر رکھتے ہیں تھوڑا تھوڑا آٹا لیں گے اور اس کو نیڈ کریں گے اور پھر اس سے ہم روٹی بنائیں گے ایک ہی روٹی کے برابر ہم نے لینا ہے اور ہاتھ کی تیری سے اسے اچھے سے نیڈ کرنا ہے اور پھر بعد میں ہم نیکس روٹی کے لیے پھر سے آٹا لیں گے پھر سے اسے نیڈ کریں گے یہ کام بہتر رہتا ہے اگر دو لوگ مل کے کر رہے ہوں کہ ایک آٹا نیڈ کرتا رہے اور دوسرا روٹیاں سکتا رہے تو اب یہ دیکھیں جی میں نے ایک پیڑا لیا ہے اس کو میں نیڈ کر چکی ہوں اب اس کو بیلنا ہے بیلنے کے لیے کیا کیا ہے میں نے ایک پلاسٹک کا جو شاپر ہوتا ہے نا اس کو میں نے دونوں سائج سے کاٹ کے اس کے اندر سے ایک شیٹ نکال لی اس کو میں نے اپنے کاؤنٹر پہ پھیلا دیا اور اس کے اوپر رکھ دیا پیڑا اوپر سے پھر سے شیٹ رکھ دی اور بہاتھوں کی مدد سے اس کو میں پریس کر رہی ہوں اور اس کو ایک روٹی کی شیپ دے دوں گی بڑی سی روٹی کی طرح اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روٹیاں بلکل گول گول بنیں اور ایک جیسی اور ہر روٹی جو ہے پرفیکٹ رہے تو پھر ہم کیا کریں گے روٹی کو بے لینے کے بعد اس کے اوپر رکھیں گے ایک پلیٹ اور سائیڈوں سے ایکسٹرا اور جو ہے نا وہ سب کاٹ دیں گے اور اس طریقے سے ہماری ہر روٹی بہترین اور گول سی بن کر بسم اللہ الرحمن 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 یہاں پہ دیکھیں دوسری سائٹ پہ میں نے توالیا ہے اور اس کے اوپر میں نے ہلکا سا اویل لگا کے گریس کر دیا اور چولہ جو ہے یہاں پہ میڈیم ٹو لو ہے اور چولہ جب بھی آن کرتی ہوں میں دعا پڑتی ہوں اللہ جہنم کی آگ سے بچائے آبی پڑا کریں تاکہ میرے لئے صدقے جاریہ ہو اور ساتھ ہی میں نے اس کے اوپر ڈال دی ہے روٹی جو کہ ہم نے بیل کے تیار کی تھی اسے ہم نے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہی پکانا ہے جب تک کہ یہ اچھی طرح سے سک نہیں جاتی کرسپی نہیں ہو جاتی اور اویل آپ کی پسند ہے کہ آپ کوکنگ اویل یوز کرتے ہیں دیسی کی استعمال کرتے ہیں اولیو اویل یوز کرتے ہیں اور چاہے تو آپ ناریل کے تیل کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں اگر آپ ڈائٹنگ کر رہے ہیں تو ناریل کا تیل استعمال کرتے ہوئے اس کو جب آپ بنائیں گے تو آپ جو ہیں بلکل بھی موٹے نہیں ہوں گے اور ناریل کے تیل کی بلکل بھی سمیل نہیں ہوتی کھانے میں بلکل ٹیسٹ پرنڈلی ہے اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا اگر آپ لوگ ڈائٹنگ کریں تو اس طرح سے کر کے ہم نے روٹی کو سیکھ کے تیار کر لینا ہے دیکھیں دونوں سائیڈوں سے کتنی زبردست اور مزے کا کلر اس کا آگیا ہے بیوز کام کے دوران دروشی پڑھتے رہیے گا اس سے کھانے میں برکت اور کھانے والوں میں پیار ہوتا ہے اور اس طرح سے ہماری روٹیاں بن کے تیار ہو گئی ہیں بہت ہی مزے کی امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی پھر میں لوں گی ایک نئی ریسپی میں تب تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تینکیو سو مچ فر وچنگ میرے چینل ہیو گوڈ ڈیلہ حافظ